اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیریں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آج کا بلوک کرتے ہیں شروع آج ہم بنا رہے ہیں ایک نئی قسم کی ریسپی تو آج ہم بنا رہے ہیں جی مطر اور انڈے کا سالن اب جو لاحظ آپ سلام نہیں کروگے سالی اسلام علیکم آج کا لفظ لاحظ آتا ہے یونی فارم واری سویٹا یونی فارم واری شرد اتارتا ہی نہیں ہے پہنی رہتا ہے کیونک سردی ہوتی ہے تو کہتا ہے ماما بس رہا رہا تو میں گنڈی نہیں کروں گا میں کل بس ایسے اوٹ کے سو بس بس چلا جاؤں گا اور یونی فارم پہنے کا ٹائم بھی بچ جائے گا تو میں بھی کہتا ہوں چلو سیر ایسے بس سردی بہت ہے کل بھی یہ سارے کمرے میں بیٹھا رہے تو کپڑے اس میں باقی گندے نہیں کیا تھے تو سکون ہو گیا ہم پکا رہے ہیں مٹر اور انڈے کا سالت مٹر میں نے مگوائے ہیں مٹر بھی ٹماٹر بھی مگوائے ہیں پیاد گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں سب دی پہلے بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ریسٹی کس طرح سے بنانی ہے تو اس کے لیے ہم نے ملگوائے ہیں کتنے میں مٹر ہیں آدھا کلو آدھا کلو مٹر ہیں اور پانچ اس میں انڈے ڈالے جائیں گے تو باقی پھر رسپی آپ دیکھیں گے تو پھر نوٹ کرتے رہے گا آپ بھی پکا دیکھیں گے بچوں کو بھی اچھی رہے گے کیونک بچے جانا سبزی تھری مشکل کھاتے ہیں تو انڈے اس میں ہوں گے بچے انڈے شوق سے کھا لیتے ہیں نیسے بھی آج کل سردی ہے انڈے بھی اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے بچوں کے لیے بھی اچھے ہیں تو یہ والے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا رسپی پھر نوٹ کرنے کے لیے آپ نے پورا بلوگ دیکھنا ہے اچانا کوئی سبسکرائب کر لیں میں سبزی بنا لوں سبزی نکال لی ہے یہ ادھرک لہسن تو گھر میں ہی رکھا ہوا تھا پیاز بھی گھر میں تھا مستر مارٹر تو یہ رہی امی اسلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہو برکت ہو سکھ صحت ہو اللہ پاک ان کو اولاد دے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں خوشیاں ہوں میں بھی الحمدلہ اللہ ٹھیک ہوں تو یہ آپ کے سامنے مٹر بنا رہی ہوں سبزی بنا لیتے ہیں پہلے میں بھی ہمیں کے ساتھ ملکے بناتی ہوں اور پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں سبزی بنا لیے اب اندر چاہ کے اس کو دھو کے پھر کھانا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تین انڈے اوبارنے کے لئے رکھ دیئے ہیں ہمیں ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں ہاں جی پانچ انڈے لیے تھے تو اس میں سے تین انڈے ہم اوبار لیں گے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالتے تاکہ یہ صحیح جلدی اتر جاتا ہے چھلکا اچھا نمک ڈال سے جلدی چھلکا اترتا ہے ہاں جی اچھا میگی یہ ٹپ بھی سن لے کہ جب بھی انڈے اوبار رہے ہو تھوڑا سا نمک ڈال دیں ہاں تھوڑا تھا تو پھر انڈے کا چھلکا سانت کر جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صالح مرعا باتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں آتھا اور بھی ڈال دو گری بھی تو صحیح بنے گی نا دارا ہو جائے نہیں تین انڈے بھی تو ہیں چلا یہاں گھی جو بھی آپ استعمال کریں وہ ڈال لیں پہلے اس کے بعد اس میں لاتے ہوں پیاس چوب کی ہوئی جیسے ہم اوملٹ کے لئے کارٹ رہیں ایسے کارٹ کے اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر چھولا جلاتے ہیں چھولا ہوں در سے کھلا ہوا ہے نہیں تو میں کھول دیوں ہاں جل ہانڈی گئی اوپر رکھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب طور پہنے ہاں ہمیں پہلے دو بنا رہے ہیں ہم اس پہلے دو بنا رہے ہیں ہم آج بھی پہلے دو بنا رہے ہیں جی ماں مطر تو پکاتے ہیں آلو مطر چنگاریاں اڑائیں گا آج میں سے بھی شبرات آ رہی ہے نا شبرات میں جو اڑاتے ہیں نہیں میں سے بھی سردی ہے سردی بھی ہے آج تو مزہ آئے گا پھر ہے سب دیکھنے والوں کو بھی اور ہمیں کھانے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی بزائے گا ہمیں بزائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہیں پر اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیں اور پھر آگے کی وڈیو بھی آپ نے دیکھنی ہے پوری اور یہاں پہ پیاس تھوڑے براؤن ہو جائے نا پھر اس میں ادرگ لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد تمارٹر ڈالیں گے اور پاوڈر مسالے ڈالیں گے تو جیسے ہر سارن کے مسالے پہلے بھونے جاتے ہیں اس کے بعد سبسکرائب ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ہے مسالے بھونے کے بعد ہم ڈالیں گے مٹر اور مٹر کو پھر گلانے کے لیے ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اور جب وہ مٹر گل جائیں گے تو پھر اب اس میں آگے کیا کرنے وہ پھر آپ ویڈیو میں دیکھیں سردی اتنی ہے نا کہ جو مشکل بنتی ہیں سبزیاں جیسے کہ میتھی ہے پالک ہے ساگ ہے سوانجنا ہے یہ والی سبزیاں ہم لے نہیں رہے کیونکہ ان کو کٹنا پڑتا ہے پہلے کافی سارا دیر تھنڈی تھنڈی سبزیاں ہوتی ہیں اور پھر باہر بیٹھ کے کٹو تو ہی صحیح مطلب کٹی جاتی ہیں کمرے میں بیٹھ کے نہیں اچھا لگتا پہلے ہی سردی میں بیٹھے ہوتا ہے پھر تھنڈی تھنڈی سبزیاں کو کٹنا وہ مشکل لگتا ہے تو ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ تب پکائیں گے جب دھوپ نکلنی شروع ہو جائے گی تو اسی چکر میں پھر ہم لوگ وہ والی چیز پکانے کے سوچتے ہیں جو تھوڑی زرہ جلدی پک جائے تو اسی لئے پھر آج ہم نے سوچا یہ والی تھوڑی ریسپی میں نے دیکھی تھی اچھے لگتا ہے تو ٹرائی کرتا ہے پھر آج ہم نے گولڈن ہوگا تو آپ اس میں داتے ہیں ادھرے پریسن اور ہری مرچ ایک یہ پیس تھوڑی دیلیس کو پکا دیں اس کا کچھا پر کتم ہو جائے کچھ بو بھی آرہی ہے اس کو پکا دیں ڈالتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے وہی سور میں عبداللہ بھی آ چکا ہے جی عبداللہ آج میں ستوائی سوبر کر آ رہا رہا آج یہ سکول نہیں گیا کیونکہ اس کے موں میں نکلے ہوئے ہیں دانے ایک تو ہوتا ہے زبان پر نکلتے ہیں لیکن اس کے نا جیسے جو گال ہوتی ہیں گال کے اندر والی جو سائیڈ اس سائیڈ پر اندر سے موں میں دانے نکلا ہوا ہے ایک پہلے اس کو نکلا ہوا تھا ہونٹ کے اندر یعنی کہ جو ہونٹ نیچے والا ہے اس کے اندر سے دانے نکلا ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا ہے کچھ تو اب یہاں سے نکلا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں اس کو دانے نکل رہے ہیں زبان پر تو چھالے تھے وہ چلو سمجھ آتا تھا اب یہ والے پتہ نہیں کیوں نکل رہے ہیں آپ لوگ انہیں بتانے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا شوٹکا ہاں جی بتائیں کوئی ٹوٹکا شوٹکا اس کو میں کروں کیا کریں اس کا تو کل اس نے روٹی بھی نہیں کھائی صبح بھی ناشتہ نہیں کیا روٹی کھائی نہیں رہا آج کل یہ تو اس کو پکیتا ہے میرے موہ میں درد ہوتا ہے مطلب نہیں کھا رہا اس کو کھانا کھانے کا مزہ نہیں آ رہا یا پتہ نہیں کیوں اس کو لگتا ہے کہ میرا دانا دکھ جائے گا اس لئے نہیں کھا رہا تو یہ اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے اس لئے سکول نہیں گیا اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے بیلوں ریفوئیر کرنا یہاں پہ جی کاٹ رہے ہیں ہری مرچ اور ہرا دھنیا جی اور جب سالند برا بن جائے اور یہ رہا جی مطر ہاں مطر کو ڈال دیں گے ہم نسالے میں اور مطر کو گلانے کے لئے پھر اس میں ہم پانی بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ مطر گئے کڑھائی میں تو جی جب میں سکول جاتا ہوں ماما میں دول دول سوڑائٹر پہنتا ہوں پورے اور ہاتھ جیبوں میں پینٹ کی جیبوں میں چھپا کے جاتا ہوں اور کل تو سورج بھی نہیں نکل رہا اتنی شدید سلطی ہو رہی ہے اور اس دن تو اتنی نیچے دھوند آ گئی تھی ہمارا سین چھوٹا سا ہے لیکن پھر اس میں بھی نیچے تک آ گئی دھوند ایسا لگ رہا تھا پورا گھر ہمارا ایسا دھون دھون بھن گیا لیکن وہ اصل میں وہ دھوند تھی فوگ اچھو یہاں پہ جی انڈوں کو الگ سے توڑ لیا ہے دو انڈوں کو تین انڈیں تو اپنے اُبال لیا تھے اور یہ جو دو انڈیں ہیں ان کو یہاں پہ الگ سے توڑا ہے اس میں ڈالا ہے ہری مرچیں اور ہر ادھنیا تھوڑا تھوڑا اور اس میں کالی مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہو اس کو آپ اس طرح سے پھینٹ کے جیسے اوملیٹ کے لیے بڑھتا ہے انڈوں کو ایسے مکس کر گئے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور جو مٹر ہیں وہ تھوڑے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پانی ایک کپ جتنا تقریباً تاکہ مٹر گل جائے انڈے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو فوراں سے ہی پک جاتا ہے لیکن مٹر تو اچھے طرح سے گل دیں چاہیے تو اس میں پھر ایک کپ پانی ڈال کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھ دیں تاکہ مٹر اچھی طرح سے گل جائیں جب یہ مٹر گل جائیں گے اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد پھر اگلا کام ہم کرتے ہیں جب تک مٹر گلتا ہے تب تک میں نے کہا یہ جو انڈے ہیں یہ بھی چھیل لوں جو جو تین انڈے ہم نے اُبال کے رکھے تھے یہاں پہ میں وہ ہی چھیل رہی تھی اور سائیڈ پہ وہ جو دو انڈے پھینٹ کے رکھے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آج آپ کو میری آواز میں شاید وہ انرجی نہیں وائس آور کر رہی ہوں اب یہ ویڈیو تو ایک دو دن پہلے کیا ہے لیکن اب وائس آور میں آج کر رہی ہوں تو سر میں تھوڑا درت ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے تو وہ فریشنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے ویڈیو کے لئے جیسے ہی آج گزارا کریں چلیں انڈے چھیل لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو کٹنا بھی ہے انڈے چھیلنے کے بعد ان کو اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک انڈے کی کیے ہیں چار چار پیس تو اس طرح سے کر کے میں پلیٹ میں پھر رکھ دیئے تھے مسالن جیسے ہی بنے گا نا تو پھر آخر میں یہ ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ پہلے ڈال دیں تو پھر یہ جو زردی ہے یہ تو گھل کے اس میں بلکل ہی مکس ہو جائے گی تو انڈ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب کافی پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو گیا بس ہلکا ہلکا سا پانی رہ گیا ہے تو اب اس میں وہ جو انڈے پھینٹ کے ہم نے رکھے تھے نا وہ ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے تو وہ دو انڈے جو ہیں نا وہ یہاں پہ یہ رہے اس کو اب ہم ڈال دیں گے سالن میں اس طرح سے اور یہ انڈے ڈالنے کے بعد فوراں سے چمچنے ہی سلانا کیونکہ پھر انڈا جانا بلکل ہی وہ ہو جاتا ہے ریشہ ریشہ چھوٹے چھوٹے زرے بن جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنا بلکہ یہ جو ایک ہی سا جگہ پہ انڈا ڈالا ہے نا اس کو تھوڑا پھلانے کی کوشش کرنا ہے جیسے سوپ میں ہوتا ہے نا تھوڑا سا بڑے سائز کے پیسز ہوتے ہیں انڈے کے تو اس طرح کے پیسز ہمیں اس میں چاہیں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے وہ نہیں کرنا ہے کہ بلکل ہی وہ اوملیٹ جیسے نہ بنا دیں بلکل ہی جو انڈا پیاز کسالن میں جیسے ہم بناتے ہیں ویسا نہیں کرنا تو جب آپ کو لگے نا کہ انڈا کچھ پک چکا ہے پک گیا ہے پھر ہلکا ہلکا اس کو ہلا دیں اور یہ دیکھیں مجدار سی گریوی بن گئی ہے انڈا گریوی انڈا اور مطر کی گریوی اور ہلکا ہلکا سا جو پانی تھا اور گھی تھا وہ اب انڈا ڈالنے سے تو بلکل ہی گاڑا سا گریوی ٹائپ بن گیا ہے تو اب ہمارے سالن تقریبا تقریبا بس تیار ہے اب اس میں یہ ڈال دیں گے جو کہ انڈے ہم نے اوبال کے رکھے تھے اور یہ ڈالنے کے بعد بس چار پانچ منٹ آپ نے اور چولہ آن رکھنا ہے تاکہ یہ جو بلے ہوئے انڈے ہیں ان میں بھی تھوڑا مثال ہے ذائقہ چلا جائیں آپ ڈھکن بھی رکھیں اوپر تھوڑی در رکھ دیں تین چار منٹ اور ہلکا سا بس ہلا دیں زیادہ نہ ہلایں کیونکہ پھر یہ انڈے ٹوٹ جائیں گے تو بس پھر ہمارے سالن ہو جائے گا تیار آخر میں اس کے اوپر ہلکا سا گرم مسالہ پاورڈر میں نے ڈالا تھا تو بس سالن تیار ہو گیا یہ دیکھیں وہ انڈہ ہم نے ڈالا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ مٹر اور کیمہ ہو گئے مٹر اور کیمہ سالن لگ رہا تھا شکل بلکل ایسی لگ رہی تھی اور ذائقہ بھی جب ہم کھا رہے تھے سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ انڈہ ہے یا کیمہ ہے اتنا مزددار سالن بنا تھا یہ ہم نے پہلا تجربہ کیا اور ہمارا تجربہ جانب کافی کامیاب رہا ہے سب کو بہت اچھا لگا امی کو بھی ابتلاحات کو بھی مجھے بھی اچھا لگا تو بھئی ہماری طرح سے ریکمند کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا خود بھی کھا سکتے ہیں اپنی فیملی کو کھلائیں سب کو بہت اچھا لگے گا بڑی اچھی ریسپی ہے یہ ہم ہی روٹی پکاتی گئی ہیں میں پھر روٹی کو سیکتی گئی ہوں بس جلدی جلدی روٹی بھی بنا لی ہم نے اور اب سالن ڈال کے جو جاتے ہیں کمرے میں اور وہاں پہ جا کے کھاتے ہیں آج کی ویڈیو بس یہ ہی تھی یہ ریسپی ہم نے آج بنانی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو اس ہاتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ والی ریسپی اور بہت اچھی ہے مزے کی شکل سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا اور آج کا ویڈاگ بس ایسی تا وائس آور بھی میں نے ذرا سوستی میں کیا ہے کیونکہ بس پتہ نہیں کیوں وہ طبیت فریش نہیں ہے سر میں شاہد درد ہے اس لئے تو انشاءاللہ کل ملیں گے اور ذرا فریش موڈ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو کل کا ویڈاگ ہوگا وہ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل اللہ حافظ